سولاری مویورس میں اختر کمال اکٹریدہ اور آپ کا لائف پوچھ بہت دارے میری دوستوں نے کہا کہ مجھے کچھ 14 اگست کے بارے میں کچھ کہنا چاہیے بتانا چاہیے دوستوں یہ میرے دل میں پاکستان ہے اور ہمارے خون میں یہ ہمارے لئے اید کا جیسا موقع ہوتا ہے اور یہ ایک بڑا سٹوری کرلی ہے خاص طور سے یہ جنریشن کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بیٹے بچوں یہ ملک ہمیں ایسی کوئی جسے کہنا چاہیے کہ کوئی ایک شورٹ ٹرم جتو جہد کے بعد نہیں ملا اس کے لئے ہم نے بہت بڑی پروانی ہے ایک سکون کا ایک آگ کا دریہ عور کر کے اس ملک کو جو ہے حاصل کیا گیا ہمارے بزرور اور سارے شہدہ اور جتنی مبارک رات میں اور جس طریقے سے یہ ہوا ہے آپ نے سب اپنے پلک کلاس میں ہو گیا ہے میں اس سے ہٹ کے کچھ آپ کو باتیں بتانا چاہتا ہوں خاص طور سے 2018 جو ہمارا یہ سال چلنا ہے اور اس میں دیکھئے گا آپ ایک سیلیبریشن بھی ایک الگ ہوگی کیونکہ جو ہے ایک الیکشن اور اس میں ایک نئی قیادت اور یہ ساری چیزیں جو بھی کچھ ہے آپ لوگ خاص طور سے میں یہ انسٹر سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ اس ملک کے ایک میمار ہو ایک کے جو ہے اس کے جو ہے ایک بیلڈرز ہو جس جس کو کہ آپ لوگ نے اس فتن کو جو ہے آگے لے کے چلنا ہے ہم نے تو اپنا دور جو بھی تھا جیسے گزارا اور جو ہمارے اپنے پیرنٹس جس طریقے سننے کا اب اس ملک کو جیسے میں پہلے بھی ایک دفعہ کیا چکا ہوں بہت بڑے بڑے جو ہے چیننجز درپیش ہیں جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے ہمارا جو انرجی سے ریلیٹڈ ہے اور پھر ہمارا بیزن سیکیورٹی جو ہمارے ملک میں جس طریقے کے حالات اور جو سارا کچھ ہو رہا ہے مختلف قسم کے ورلڈ پاور کے علائنز ہو رہے ہیں وہ آپ کو پتا ہے یو ایس کے ساتھ جس طریقے سے ہماری جو ہے ہائیٹ اینڈ سیک چل رہی ہے وہ آپ کو پتا ہے رشیا جو کہ ہمارا بڑا دشمن تھا اور شروع سے جو ہمارے جو اینیمیز تھے ان کو سپورٹ کر رہا تھا اس کے ایک ہائی ڈیلیگیشن ہمارے پاس جس طریقے سے آ رہا ہے اور ہم اس سے ہمارے ملٹری اور سویل جنٹائلیس ٹائز بننے ہیں یہ سارا کچھ ہے نئی گورنمنٹ کو بڑے بہت سارے چیلنجز ہوں گے خاص سورز خزانے سے ریلیٹڈ یا اس طریقے کے چیز اب آئیم کمنٹو دا پائنٹ کہ آپ نے اس ملک کو سرف کرنا ہے سرف کرنے کے لیے اس کے لیے کوئی سرٹیفیکٹ کی یا کوئی سی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ جس ڈیپارٹمنٹ میں جس جگہ جہاں ہیں اس کو ویلویشن جو ہے بہت ہی اچھی طریقے سے ملک کو سرف کریں ملک یہ دراصل ہماری ایک ماہ جس طرح ہوتی ہے ایک ماہ میں حقیقی ہوتی ہے جو میں جو ہے قدائش کے ذریعہ ہوتا ہے ایک استاد ہمارا ہوتا ہے اور یہ ملک کی ہمارا پورا تمام گھر ہے پورے اس گھر کو ہم نے اس آنگن کو جو ہے وہ گارڈنر بننا ہے مالی بننا ہے نہ کہ ہم نے رکڑھارا بننا ہے کہ اس کی جڑوں کو ہم کاٹے اتحاد بیل المطلمین اور اتحاد جو ہے یہ بہت ہماری لئے ضرورت ہے اس چیز کی اور قیادت خدا کا شکر ہے کہ آنے والے وقتوں میں لگ اثر ہے مجھے نیپولین کا ایک بڑا اچھا قول یاد آ رہا اس نے کہا کہ گیڑڑوں کی فوج اور شیر ان کا سربراہ ہو تو گیڑڑ ایسے لڑتے ہیں جیسے شیر وہ کہتا ہے کہ شیروں کی فوج اور گیڑڑ ان کا سربراہ ہو تو شیر ایسے باگتے ہیں جیسے گیڑڑ لہذا انشاءاللہ آنے والی قیادت یا اس طریقے سے جو بھی یہ ایک ٹرینڈ چل چکا ہے اور ایک عام کاؤں شہر اور دوسری جگہ کے لوگ ہیں کنڈیشنل ووٹ دیتے ہیں کہ ہمارا آپ یہ کام کریں گے ہمارے یہ کام ہوگا تو ہم ہوں گے اسٹیٹس کو والا جو جو لانت ہے وہ آرموس ختم ہوتی جاری ہے تھوڑی سی کچھ ہے but it will take time تو آپ نے ہم نے سب نے اس مل کو دیکھئی جنڈے لگانے سے اور یہ بلٹنگز اور یہ بلون اور یہ وہ میں تو خیر اس چیز کا اتنا زیادہ سپورٹ نہیں کرتا لیکن بہر اور خوشی بنانے کا اپنا انداز ہے ٹرو جو پاکستانیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھ لیں کہ ریڈ ڈائٹ ہے تو آپ نے ماروکن ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں اس کو میں نے پہلے بھی کچھ اور نکتوں میں بتایا اس کو انٹرینزیب موٹیویشن کرنی ہے انہیں انٹرینزیب موٹیویشن اس کو کہتے ہیں کہ جو کوئی آپ کو آپ خود موٹیویٹ ہو کوئی آپ کو موٹیویٹ نہ کر رہا ہو کوئی آپ کے پیچھے دنڈا لے کے نہ جا رہا ہو کوئی آپ کے پیچھے سرویلنس کیمرہ لے کے نہیں جا رہا ہو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو اللہ کو جواب دینا ہے جس جس طریقے سے اس ملکی اگر آپ تھوڑا سا پانی بھی بچا سکتے ہیں یا اس کی کنزمشن کو تھوڑا کم کر سکتے ہیں سمجھنے یہ بھی یہ خدمت ہے امانداری سے اپنے ملک کو آگے بڑھائیں جس جگہ ہیں فل پوٹینشل کے ساتھ اس کو ہو کریں انشاءاللہ آنے والا مستقبل کیونکہ اس ملک کی ہائٹ یہ اوپر جائے گا ا کو ہم سب کو بھی جوا ہے اس کا کا شرور اور وہ سارا ملے گا اور وہ بہت پاکیستانی بہائی پاکستانی لا associate to this country LAV to our countryman be united because united we stand divided we fall and this is my message to everyone and thanks very much for watching and god bless you pakistan زندہ